اوہد کے راجہ بھگوان رام کے بھوے مندر کے شیلہ نیاز کے تیاریان سوروں پر ہے پاچکس کی تاریخ کو شیلہ نیاز کا کارکرم تیہ ہو چکا ہے پورے دیش میں اس کو لے کر ایک الگی بھکتی اور اومنگ ہے لیکن شیلہ رام کی بات ہو اور پرطاب گڑھ کے بالوکشورنات کی بات نہ آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا بالوکشورنات دھام ایک دھار میں گستحل ہے جس کی مانتہ ہے کہ بھگوان رام چندر نے یہ بھگوان شیو کی ارادنہ کے لیے بالوکشورنگ کی ستھاپنا کی تھی یہاں پوجہ ارچنا کرنے کے بعد وہ آگے ونواز کے لیے بڑھے تھے پورانے کتھاؤں کے مطابق بھگوان شیلی رام ونواز جاتے وقت آدھی گنگا سندیکہ جسے اب سعی ندی کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کو پار کرتے ہوئے ان کے تٹ پر راتری وشرام کیا تھا اور صبح ندی کے نارے ایک اوچھے ستھان پر شیولنگ ستھاپت کر روانہ ہوئے تھے اس مارک کو رام ون گمن مارک کے نام سے بھی پورے دیش میں اور پورے بھارت میں جانا جاتا ہے ایسی مانتہ کو بل اس لیے بھی ملتا ہے کیونکہ رام چندت مانس کے 188 سنکھیا کے دوہے میں سعی کا ذکر اولیک دیکھنے کو ملتا ہے بھگوان شیرام سیتا لکشمن نے سعی کی اسی پاون تٹ پر راتری وشرام کرتے ہوئے صبح بالو کی شیولنگ بنا کر پوجہ کی تھی آج اس شیولنگ کو ستھانی لوگوں کی مدد سے مندر بنا دیا گیا ہے یہاں سوموار کو میلا بھی لگتا ہے جسے ہم اب سب پنچ دیون دھام یا بالو کیشور کے نام سے جانتے ہیں پورا تطوی ویتا ڈاکٹر پیوش کان شرما بتاتے ہیں کہ بلوے پتھر کا شیولنگ ہے یہاں بھگوان شیرام نے راتری وشرام کے بعد صبح شیو کے ارادنہ کے لیے شیولنگ بنایا تھا یہ مندر 20 فٹ ٹیلے پرستت ہے یہاں سے ملے تمام افشیش اس کی پرمانکتہ کو اور پرمانکت کرتے ہیں اتنے مہتوپون مندر کو اب تک سرکار پریٹن کے مانچتر پر لانے میں اسمرت رہی ہے جبکہ مندر میں درشن کے لیے سوموار کو ہزاروں کی تعداد میں بھکتوں کا ریلاؤ مڑتا ہے بالو کیشور نات دھام کے پجاری کا کہنا ہے کہ بھگوان رام نے سعی ندی کے کنارے راتری وشرام کیا تھا بھگوان نے بالو کی پرتیمہ بنا کر شیو جی کا پوجن بھی کی تھی اس کے ان لیک رامچریت مانس میں آیودھیا کانڈ کے 188 دوہے میں ہے بھگوان نے ونواز کے دوران پنچ دیون مندر میں رکھ کر پوجا ارچنا بھی کی تھی پانچ اگس کو رام مندر نرمان کا بھوشیرہ نیاز ہونے والا ہے جس کے لیے پرتابگڑ کے بالو کیشور پنچ دیون دھام سے بھی مٹی اور سعی کا جل جائے گا جس کی ذمہ داری ویہیپ نتاو کو ملی ہے انہوں نے صحیح کا جل اور مٹی اکتریت کر لیا ہے اور اب اس سے آیودھیا بھیجنے کی تیاری ہے موسیقی